اسلام علیکم تیلا نیوز میں خوش آمدید میں ہور امشا شبیر اور میں ہوں عمر امتیاز شام کریں گے سب سے پہلے نیوز ہیڈ ڈائنز وزیراعظم شہواز شریف دو روزہ دورے پر کازکستان پہنچ گئے نائب وزیراعظم نور سلطان بازیب نے استقبال کیا شہواز شریف سیکہ کے چھٹے سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے کابینہ کی اعکان علاہ حکام پر مجتمع الوقت بھی ہمراہ وزیراعظم کل سیکہ اجلاس سے خطاب کریں گے ممنوع فنڈنگ کیس میں عمران خان کو ریلیف اچھارہ اکتوبر تک حفاظتی زمانت منظور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اتھر مناللہ نے ریمارکس دیئے اس کیس میں خصوصی عدالت کو زمانت کی درخواست سننی چاہیے اگر یہ معاملہ حل نہیں ہوتا تو ہم آگ کی درخواست کو دوبارہ سنیں گے ہماری فنڈنگ اکٹھی دیکھی جائے گی یہ میں آج آپ کو رائٹنگ میں دیتا ہوں کیونکہ صرف ایک پارٹی کی لیگل پولٹیکل فرنڈ ریزنگ ہے اس کا نام ہے تحریک انصاف باقی ساروں کی دو نمبر اور ابھی تک افسوسناک بات یہ ہے کہ جو چیف الیکشن کمیشنر ہے یہ ان کی فنڈنگ کیس سامنے ہی لے کے آرہا جبکہ ہائی کورٹ نے کہا ہوا ہے کہ سب کی کٹی سننی چاہیے قانونی فنڈ ریزنگ ایک پاچی کی ہے اور وہ تحریک انصاف ہے چیرمن پیچھا امران خان کا دعویٰ اسلام آباد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کھا ان کے کیس سامنے آئے تو پتا چلے کس کی فنڈ ریزنگ قانونی ہے اور کس کی غیر قانونی اسوسناک بات یہ ہے چیف الیکشن کمیشنر دیگر کے فنڈنگ کیس نہیں سن رہے امران خان صاحب کی گرفتاری سے کوئی دلچسپی نہیں ہے جو کرے گا اس کو قانون کے مطابق اس کا سامنا کرنا ہے سیاسی انتقام کا نشانہ بنائے گئے ہیں اب دی اگر ان کا بس چلے تو وہ اپنے مخالفین کو کچھا چبا جائیں خان صاحب نے اپنے گھٹیا اقتدار کے لیے پاکستان کو آئیسولیٹ کرنے کی انٹرنیشنلی کوشش کی اور ایک سازش کا بیانیاں بنانے کی کوشش کی امران خان آڈیو ٹیسٹ کروائیں دعوے نہ کریں وفاقی وزیر خاجہ صاحب رفیق کا سابق وزیراعظم کو مشورہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہمارے خلاف بے بنیاد کیسز بنائے گئے لیکن ہم نے انتقامی سیاست برداشت کی امران خان کی غلط فہمی ہے ان کے خلاف کاروائی نہیں ہوگی ان کا اب بھی بس چلے تو اپنے مخالفین کو کچھا کھا جائیں سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے نواز شریف کے حوالے سے ایک اور پیش کوئی کر دی ٹویٹر پر کہتے ہیں انتظار کریں قانون نواز شریف کو پاکستان لائے گا یا مزید مجرموں کو بھگائے گا نون لیگ کی خواہش کی تائناتی نہ ہونے پر اس کی پارٹنرشپ ٹوٹ سکتی ہے حالات خراب ہوئے تو سیاست اور سیاستدان نرگے میں آ سکتے ہیں افسوسناک حادثہ وادی نیلم میں جیپ گہری کھائی میں جا کری ایک ہی خاندان کے چھائے افراد جامحق دو زخمیوں کی حالت تشویشناک مرنے والوں میں دو بچے اور ایک خاتون بھی شامل حادثہ سڑک پر حسلم کے باعث پیش آیا لہور کے علاقے سطو قتلہ میں دوہرے قتل کی وارتات پد بہتے نے باپ اور سوتیلی بہن کو قتل کر دیا علی عمران کا والد سجائیداد کا تنازہ تھا بحث ہونے پر ملزم نے فائرنگ کر دی ملزم جائے وکوہ سے فرار مقدمہ ترج منٹن آباد میں پاک پتن روڈ پر ٹرالر کی تین موٹر سائیکلوں کو ٹک کر دو افراد جامحق تین شدید زخمی ہو گئے حادثہ ڈرائیور کی غفلت اور تیز رفتاری کے باعث پیش آیا چیف جسٹس لاہور ہائی کوٹ محمد امیر بھٹی نے چھگا گلی مری میں جرڈیشل کمپلیکس کے نئے بلوک کے توسیع منصوبے کا افتتا کر دیا تین نئی عدالت نے خواتین وکلا بار رومز وکلا چیمبرز انتظار کا سڑک کے توسیع منصوبے بھی شامل امریکی محق میں خالجہ کے ترجمان نیٹ پرائیس کہتے ہیں پاکستان میں سویلین حکومت جمہوری طریقے سے منتخب ہوئی افغان عوام کے مستقبل اور استحکام پر پاکستان سے بات چیت ہوتی رہتی ہے امریکہ پاکستان کے ساتھ درینہ تعاون کی قدر کرتا ہے پاک امریکہ تعاون اور مفادات سیکیئیوٹری اور معیشت پر ہے امریکی صدر نے تیل کی پیداوار میں کمی پر سعودی عرب کو سنگین نتائج کی دھمکی دے دی امریکی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تیل کی پیداوار میں کمی امریکی مفادات کے خلاف ہے اب وقت آگیا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات پر نظر ثانی کی جائے روس آیٹمی ہتھیار استعمال کرنے کی غلطی کبھی نہیں کرے گا ڈالر کے قیمت میں گراوٹ کا سلسلہ جار روپائے کے قدر میں اضافہ انٹرونگ میں امریکی کریمسی مزید ایک روپے چار پیسے سستی نئے قیمت دو سو سولہ روپے پچتر پیسے ہو گئی دوسری جانب سٹاک ایکسچینج میں کاروپار کا مصبت آغاز ہنڈرٹ انڈیکس ایک سو پانچ پوائنٹس کے اضافے کے بعد بیالیس ہزار پچاس پوائنٹس پر آگیا اور تین ملکی ٹی ٹونٹی سیریس کی اہم میچ پہ نیوزیلینڈ کی بنگلہ دیش کو اڈتالیس رنز سے شکست کیویز بیٹرز نے جارہانہ بلے بازی کرتے ہوئے مقرر آورز میں پانچ کھلاڑیوں کے نقصان پر دو سو آٹھ رنز بنایا حد اف کے تاقب میں بنگلہ دیش کی ٹیم ایک سو ساٹھ رنز بنا سکی ویلکم باک ہیڈلائنز آپ نے جانی اب بولیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں تو آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف دو روزہ دورے پر کازکستان پہنچ گئے ہیں وزیراعظم آستانہ میں سائقہ سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے کازکستان کے نائف وزیراعظم نور سلطان بازیف نے شہباز شریف کا استقبال کیا وزیراعظم شہباز شریف آستانہ میں سائقہ سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے کابینہ کیرکان اور علاہ حکام پر مشتمل وقت وزیراعظم شہباز شریف کے ہمراہیں وزیراعظم کازکستان میں تیرہ اکتوبر کو سربراہی اجلاس سے خطاب کریں گے وزیراعظم مشترکہ چلنجز سے نمٹنے کے لیے سائقہ کی اہمیت کو واتھے کریں گے وزیراعظم علاقائی اور عالمی مسائل پر پاکستان کے نقطہ نظر کو اجاگر کریں گے اودھر اسلامباد ہائی کورٹ نے ممنوع فنڈنگ کیس میں جیئرمن پاکستان طریقہ انصاف اور سابق وزیراعظم عمران خان کی حفاظتی زمانت منظور کر لی حفاظتی زمانت 18 اکتوبر تک منظور کی گئی اسلامباد ہائی کورٹ میں فورنگ ایکسچینج ایکٹ کے تحت درج ایف آئی اے کیس میں عمران خان کی درخواست زمانت پر چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ جسٹس اتر من اللہ نے سماد کی قبل ازام اسلامباد ہائی کورٹ نے ممنوع فنڈنگ کیس میں جیئرمن پاکستان طریقہ انصاف اور سابق وزیراعظم عمران خان کی درخواست پر اعتراضات نظر انداز کرتے ہوئے عدالت پیشی تک گرفتاری سے روک دیا اور عدالت پیش ہونے کا حکم دیا تھا توران سماد چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ نے استفسار کیا کہ عمران خان کہاں ہیں پیش کیوں نہیں ہوئے وکیل نے جواب دیا عدالت حکم کریں تو عمران خان فاری عدالت پیش ہو جائیں گے اسلامباد ہائی کورٹ نے عدالت پیشی تک عمران خان کی گرفتاری سے انہیں روک دیا بعد اصلاح عدالت کے طلب کرنے پر چیئرمن طریقہ انصاف عمران خان اسلامباد ہائی کورٹ پیش بھی ہوئے اوزر چیئرمن پیچھے عمران خان کا کہنا ہے کہ جیل کے لیے میں ہر وقت تیار ہوں وزیراعظم ہاؤس کے فون لائنس کی سربیلینس ہوتی ہے چاپ کر کے ریلیس کرنا خالت ہے عمران خان ممنوع فنڈنگ کیس میں زمانت کے لیے عدالت کے حکم پر ہائی کورٹ میں پیش ہوئے سماعت سے قب صحافی نے جائمین پیٹی آئی عمران خان سے سوال کیا کہ زمانت نہ ہوئی تو پھر عمران خان نے جواب دیا کہ جیل کے لیے میں ہر وقت تیار ہوں فنڈنگ اکٹھی دیکھی جائے گی یہ میں آج آپ کو رائٹنگ میں دیتا ہوں کیونکہ صرف ایک پارٹی کی لیگل پولٹیکل فرنڈ ریزنگ ہے اس کا نام ہے تحریک انسان باقی ساروں کی دو نمبر اور ابھی تک افسوسناک بات یہ ہے کہ جو چیف الیکشن کمیشنر ہے یہ ان کی فنڈنگ کیس سامنے ہی لے کے آرہا جبکہ ہائی کورٹ نے کہا ہوا ہے کہ سب کی کٹی سننی چاہیے یہ اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ یہ ان کا گھر کا آدمی ہے اور یہ ایک بائس آدمی ہے اور اس لیے اگر وہ سامنے لے آئے گا تو قوم کو پتہ چل جائے گا کہ کس کی لیگل پولٹیکل وفاقی وزیر ریلوے خاجہ صادر رفیق نے کہا ہے کہ چیرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا بس چلے تو اپنے مخالفین کو کچھا کھا جائیں عمران خان اوڈیو ٹیسٹ کروائیں دعوی نہ کریں جو کرے گا اس کو قانون کے مطابق اس کا سامنا کرنا ہے سیاسی انتقام کا نشانہ بنائے گئے ہیں اب بھی اگر ان کا بس چلے تو وہ اپنے مخالفین کو کچھا چبا جائیں خان صاحب نے اپنے گھٹیا اقتدار کے لیے پاکستان کو آئیسولیٹ کرنے کی انٹرنیشنلی کوشش کی اور ایک سازش کا بیانیاں بنانے کی کوشش کی وہ بھنڈا پھوٹ گیا سارا جھوٹ تھا عمران کی ساری سیاست جھوٹ پہ قائم ہے اب وہ آئیسہ آئیسہ ایکسپوز ہو رہا ہے اور یہ غلط سے بھی عمران کی کہ اس کا مقابلہ نہیں کیا جائے گا بلکل کیا جائے گا کیونکہ اگر اس کو کھلا اس طرح چھوڑ دیں آپ جھوٹ بولنے کے لیے اس کو کاؤنٹر نہ کریں اس کو جواب نہ دیں یہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے لوگوں کو ریاست کے خلاف اکساتا ہے سابق وزر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ قانون نواز شریف کو پاکستان لائے گا یا مزید مجرموں کو بھگائے گا شیخ رشید نے اپنے اوفیشل ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا کہ نون لی کی خواہش کی تیاناتی نہ ہونے پر اس کی پارٹنرشپ ٹوٹ سکتی ہے نیپ کی ترمیم سے چوروں کو کھلے چھٹی اور انصاف کو سزائے موت ہو گئی ہے موڈیس نے پانچ اور بینکوں کی ریٹنگ کم کر دی ہے حالات خراب ہوئے تو سیاست اور سیاستدان نرغے میں آ سکتے ہیں وادی نیلم میں جیپ دو ہزار گہری کھائی میں گرنے سے ایک ہی خاندان کے چھے افراد جانبھاک ہو گئے دو زخمیوں کا اسپتال منتقل کر دیا گیا آساد کشمیر وادی نیلم جاگرہ ویلی میں جاگرہ سے کنڈل شاہی جانے والی پوٹوہار جیپ اور کھائی میں جاگری دو ہزار فٹ کی بلندی سے گہری کھائی میں گرنے کے وجہ سے حادثے میں ایک ہی خاندان کے چھے افراد جانبھاک ہو گئے مرنے والوں میں دو بچے ایک خاتون بھی شامل ہے ریزاسٹر منیجمنٹ ہارٹی کے مطابق دو زخمیوں کو ڈی ایچ کیو اسپتال آٹھ مقام پر منتقل کیا گیا ہے اوزہ لاہور میں جائدات کے تنازے پر بیٹے نے باپ اور ستیلی بہن کو قتل کر دیا لاہور کے علاقے سطو قتلہ میں دوہرے قتل کی واردات سامنے آئی ہے جس میں بدبخت ناخل بیٹے نے اپنے ہی باپ کو جائدات کے لیے قتل کر دیا پولیس حکام نے بتایا کہ ملزیم علی عمران کا اپنے والد غلام حسین کے ساتھ جائدات کا تنازہ تھا جس پر تیش میں آ کر ملزیم نے فائرنگ کر دی علی عمران کی فائرنگ سے غلام حسین اور اس کی سات سالہ بیٹی اقرابی جامحق ہو گئی فائرنگ کے بعد ملزیم علی عمران موقع سے فرار ہو گیا تاہم پولیس ٹیم واقعی کی طرح ملتے ہی جائے وقعہ پر پہنچی اور شواہی جمع کر کے تفتیش شروع کر دی ملزیم کو جلد گرفتار کر لیں گے آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کوٹ محمد امیر بھٹی نے جوڈیشل کامپلیکس جھکا گلی مری میں نئے بلوک کے توسی منصوبے کا افتتہ کر دیا چیف جسٹس لاہور ہائی کوٹ محمد امیر بھٹی مری بار اسلسیشن کے خصوصی دعوت پر ملکہ کوحسار مری پہنچے جہاں مقلہ کے شاندار استقبال کے ساتھ پولیس کے چاکو چوب اندستے نے انگاج اور فانر بھی پیش کیا جوڈیشل کامپلیکس جھکا گلی میں مختلف منصوبہ جات کے افتتہ کے لیے ایک پوروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا چیف جسٹس نے تین نئی عدالتوں خواتین وکلا کے لیے الگ بار رومز وکلا چیمبرز انتظار گاس ہڑک کی توسی منصوبے کا افتتہ کیا امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس کا کہنا ہے کہ افغان عبام کے مستقبل اور افغانستان میں استحقام پر پاکستان سے باتچیت ہوتی رہتی ہے خطے میں سیکیورٹی کی صورتحال و چیلنجز پر پاکستان سے مستقل بات ہوتی ہے اپنے ایک بیان میں نیٹ پرائس نے کہا کہ دیپٹی سیکیٹری آف سٹیٹ وینڈی شرمین کی پاکستان کے آرمی چیف سے ملاقات ہوئی تھی پاکستان کے آلہ حد دران سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں ترجمان امریکی وزارت خارجہ نے کہا کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ درینہ تعاون کی قدر کرتا ہے پاکستان اور امریکہ کے متعدد معاملات میں مفادات یکسہ ہیں پاکستان میں جمہوری طریقے سے منتخب سویلین حکومت ہے پاکستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون جاری ہے دوسری جانب امریکی صادر جو بائیڈن نے تیل کی پیداوار میں کمی پر سعودی عرب کو سنگین نتائج کی دھمکی دے دی امریکی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے امریکی صادر جو بائیڈن نے کہا کہ یہ نہیں بتاؤں گا کہ میرے ذہن میں کیا ہے مگر سعودی عرب کو نتائج بھگت نہ ہوں گے تیل کی پیداوار میں کمی امریکی مفادات کے خلاف ہے کہ اب وقت آگیا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات تندرسہ سانی کی جائے انہوں نے کہا کہ اوپاک پلس نے نومبر سے تیل کی پیداوار میں یومیا 20 لاکھ بیرل کمی کا اعلان کیا ہے اوپاک پلس کے فیصلے سے تیل کی قیمتوں میں اضافے کا خدشہ ہے اور اب خبریں شامل کی جائیں گی کھیل کے میدان سے تین ملکی سیریز کے اہاں میچ میں نیوزیلینڈ نے بنگلہ دیش کو 48 رن سے شکست دی اب پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان فائنل میں جوڑ پڑے گا رائش چرچ میں کھیلے جانے والے میچ پر بنگلہ دیش نے ٹاوس جیت کر نیوزیلینڈ کو بیٹنگ کے دعوت دی کیویز بیٹرز نے جارہانہ بلے بازی کرتے ہوئے مقررہ آورس میں 208 رنز بنائیں نیوزیلینڈ کی اوپنر جرون کون بے مارچن گپچل چونتیس اور فن اینل نے 32 رنز بنائیں نیوزیلینڈ کے لین فلپس نے دھوہ دھار بیٹنگ کی اور انہوں نے اس کے اندوں پر 50 مکمل کی انہوں نے پانچ چکے لگائے اور ساتھ رنز بنائیں اور بنگلہ دیش کے باولر سیف الدین نے دو وکٹے حاصل کی حدف کے تاکپ میں بنگلہ دیش کی تیم صرف اور صرف 106 رنز بنا سکی اور پاکستان اور نیوزیلینڈ کی ٹیم فائنل محمد مقابل ہوں گے اور نیوز ٹوڈیو سے فلپقت اتنا ہے مزید خبر اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلن نیوز